اون کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بٹن اس کا اون کیا ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اور آپ اس کی لوگ کو دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ کتنا زبردست تیار ہوگا ہے السلام علیکم دوستو کیا اللہ سب ہیڈیو سے ہیں میں ہم سلیمان ٹیک آگے ہیڈ میں میں نیو ویڈیو کے ساتھ بھی رہا زیر ہوں آج کی میری ویڈیو یہ پیڈیسٹر فین تیار کرنے لگی ہیں اسے سٹینڈ والا فین بھی بولتے ہیں یہ آج ہود گھر میں تیار کریں گے بہت مناسی قیمت میں تیار ہوگا اسے ڈی سی فین کہتے ہیں ڈی سی فین کی اس کو موٹر لگیں گی ڈی سی فین موٹر میں جو ہے بہت کم لائیڈ استعمال ہوتی ہے اگر پیڈیسٹر فین ڈی سی والا جو ہم مارکٹس اگر پرچیز کرنے ہی جاتے ہیں تو بہت زیادہ مہنگا ملتا ہے اسے ہم گھر میں ہوتیار کریں گے اور اور گھر میں ہی کوئی ایکسٹر چیزیں جو پڑی ہوتی ہیں انہی سے ہم اس کو میکنگ کریں گا کچھ چیزیں ہم باہر سے لے کے آئے ہیں اور بہت مناسی قیمت میں تیار ہوگا جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں وہ نیچے دیئے کہ سبسکرائل کا بٹن ہے اسے لازم پرس کر لیں اس کے ساتھ بیل کا ایکن اس سے مٹوائے تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کے پر بروقت کونسی ہے لائک اور شیئر لازم کیا کریں آئیں شروع کرتے ہیں ہونی یہ دیکھیں یہ مارکٹس ہے کچھ سمانو جو میں لے کے ہوں یہ دو پڑھ لے کے ہوں یہ زیرہ سپیڈ والا پڑھا ہے اور یہ کم سپیڈ والا ہے تو دیکھتے ہیں کون سے والا اس میں جسٹ ہو جے گا یہ ایک تیس روپے کا ملا اور ایک پچاس روپے کا ملا یہ پڑھ اور اس کے ساتھ یہ فریم لے کے ہوں آگے پیچھے کی جالیاں جسے کہتے ہیں ہم یہ تین سو کے ہی آئی ہیں مجھے اور یہ ایک ڈی سی موٹر جو میں لے کے ہوں اس کے لئے ڈی سی موٹر یہ مجھے جپانی موٹر لی ہے میں نے اگر چینہ کی لیتے ہیں تو وہ کم ٹائم نکالتی ہیں یہ اس کا ٹائم زیادہ نکل جاتا ہے یہ جپانی موٹر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک میں یہ بریکٹ لے کے ہوں اس طرح کی یہ بریکٹ بھی مجھے ملکی تھی بنی بنائی اور اس کے ساتھ یہ میں بریکٹیں لے کے ہوں جی چار پانچ بریکٹیں میں نے لے لی ہے ایکسٹر ہی لی ہوں یہ کچھ اور تین ساتھ میں یہ کلمپ لے کے ہوں جی سب سے پہلے تو میں نے یہ ایک پائپ لے لی ہے اس کی موٹر دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی بریکٹ بھی لے سکتے ہیں اور موٹر بھی لے سکتے ہیں میرا گھر میں پیچھے دین پائپوں کا کچھ کام ہوا تھا تو اس میں سے یہ پیس میرے پاس پڑے ہوئے تھے وہ میں نے لے لی ہے اس کی لمبائی ہے دیکھ لیتے ہیں مجھے بہت مناسب لمبائی نظر آگئی تھی مجھے تو اس کی لمبائی چیک کر لیتے ہیں تین فوڈ کا ہے تین فوڈ کا مطلب چھتیس انجھ کا یہ پائپ ہے اور چھتیس انجھ کی انچائی ہو جائے گی ہمارے فین کی اور یہ ایل بو بھی مجھے چاہیے تھی ساتھ میں آگے لگی اور یہ لگی لگائی مجھے مل گئی تھی تو اس کا جو ہول تھا بیچ والا میں نے اس کو ذرا لوز کر لی ہے اس کے اندر ہے تاکہ میری موٹر جو ہے جو ڈی سی فین کی موٹر ہے وہ اچھی طریقے سے بیٹھ سکے گی کے نیچے جو بیس ہمیں چاہیے وہ بھی میرے پاس موجود تھی یہ دیکھیں یہ اس سے بیس ہے جی اس سے باہوب آپ واقف ہوں گے گھروں میں جو پہنٹ وغیر آپ کرواتے ہیں تو اس کے جو بالٹی آتی ہیں بالٹیوں کے اوپر ڈکن لگے ہوتے ہیں یہ وہ والا ڈکن ہے اور سیم کلر میرے پاس اٹیچ ہوگی اس کا سیم کلر مجھے مل گیا یہ بھی گرین کلر کا اور یہ بھی گرین کلر کا مجھے پہنٹ کرنے کی زوت نہیں پڑے گی اور اس کا سائز جو ہم جی ساڑھے یارہ انچ کا ہے جی یہ دیکھ لیں ساڑھے یارہ انچ کا سائز ہے اس کا اب جی اس کو اس کے اوپر کیسے فٹ کرنا جی اس کو یہاں پہ رکھ کے ہم یہاں پہ اس طرح فٹ کریں گے اور فٹنگ کا طریقہ کر رہا ہے یہاں پہ ہول کرنا پڑے گا ایک ہول کرتا ہوں اور جو بریکٹیں میں آپ کو دکھا رہا تھا ساتھ میں یہ والی بریکٹیں یہ مجھے پندہ پندہ روپے کی ایک ب انجسمنٹ کرتے ہیں جی دوستو یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں سراغ کر لیا ہے جی اس کا سائز تھا اس کے مطابق میں نے سراغ کر لیا تھوڑا سا لوز رکھا میں نے اب یہ بریکٹیں جو لگانی ہیں میں نے یہ نیچے کی سیر سے لگاؤں گا اوپر کی سیر سے لگاؤں گا تھوڑی سے نظر آئیں گی تو اس کو نیچے کی سیر سے لگاتے ہیں اور کیسے فٹنگ ہوگی اس کو بھی آپ نے ساتھ میں دیکھنا ہے اس کے لیے میں نے نشان لگا لیئے آج چار بریکٹیں بھی لگا سکتے ہیں میں تین بریکٹ لگانے لگاؤں اور یہ والے سراغ کر لیتے ہیں یہ جلدی سے میں نے نشان لگا لیئے تھے جی اس کے میں نے سراغ کر لیئے ہیں بریکٹوں کے بھی ابھی ان کی باری ہے بریکٹوں کی فٹنگ کرتے ہیں یہاں پہ یہ ریپٹیں جو آپ کو میں بتا رہا تھا اس کو یہاں پہ رکھ کے لگاتے ہیں جی دوستو یہ دیکھیں تینوں بریکٹیں جو ہیں میں نے ریپٹوں کے ساتھ اچھی طرح اس کو ٹائٹ کر کے لگا دی ہے یہ دیکھیں نیچے سے بھی اس کو اچھی طرح پانچ کر دی ہے میں نے تو اب اس کو لگانے کا مقصد کیا تھا یہ لوگ یہ بھی سوچ رہوں گے لگانے کا مقصد یہ تھا جب ہم اس کے اوپر پائپ لگاتے ہیں یہ اس کی بریکٹیں ہیں گی باہر کی طرف اور یہ اس کی اچھی طرح گریپ ہو جائے گی کیونکہ یہ ہائی سپیڈ کی موٹر ہوگی تو اس کی سپیڈ کی وجہ سے جو وہ کہیں گڑنے کا ڈار نہ رہے اس کو اب یہ دیکھیں جی فول اچھے طریقے سے یہ ٹائٹ ہوا ہے اب اس کے اندر اس کو لگاتے ہیں یہ پائپ میں اس کے اندر دار رہا ہوں اور اس کو نیچے تک میں لے کے جاؤں گا نیچے تک لے کے جانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہماری کالر جو اس کے بنے ہوئے نیچے یہ کالر تک اس کو لے کے آنا ہے پائپ کو تاکہ ان کی تو گریپ ہے نیچے فرش پہ تو اس کی بھی گریپ ساتھ میں آنی چاہیے بہت مضبوط کام ہوگا یہ انشاءاللہ اب اس کو ٹائٹ کرنا ہے اس کے پر ہم نے یہاں پہ لگانی تھی ٹائٹ کرنے کے لئے تو یہ پہلے لگانی چاہیے تھی اب اس کو مجھے نکالنا پڑے گا دوبارہ سے اب اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں اب لگاتے ہیں جی پائپ جی یہ لگ چکا ہے اب اس کو جو ہم نے یہ گریپ لگائی ہے یہاں پہ اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ اسے جو ہے اس کی مضبوطی ہو جائے گی سٹینڈ اس کا تیار ہو گیا اب یہ موٹرہ جی کرنے سے پہلے ہمیں یہاں پہ ایک سراغ کرنا پڑے گا بٹن کے لئے اگر بٹن لگانا چاہتے ہیں اگر ڈریکٹہ وائر نکالنا چاہتے ہیں تو ڈریکٹر وائر بھی نکال سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے کنیکشن کرنے پڑیں گے کنیکشن کر کے پھر اس کو موٹر کے یہاں پہ فٹ کرتے ہیں جی دوستو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک سراغ کر لیا ہے اور اس کی بیک سر پہ ایک سراغ کر لیا ہے یہاں پہ بٹن لگانے لگاؤں لگا ہوں یہ اچھی کوالٹی والا بٹن مجھے مل گیا تھا تو یہ لگانے لگا ہوں یہاں پہ بٹن یہاں پہ بٹن فٹ کریں گے اور بیک سائر پہ یہاں سے وائر باہر نکال دیں گے تو وائر میں اس کے لیے لے آئے ہوں یہ اچھی قوالٹی والی ایک مل گئی تھی مجھے تو میں یہ والی وائر لگانے لگا ہوں سب سے پہلا ہے موٹر کے ساتھ اس کا کنیکشن کر لیتے ہیں یہاں پہ جی دوستو موٹر ٹائٹ کرنے کے لیے میں نے یہ بریکر لے لیا یہ بریکر جو ہم نے نیچے پاؤں میں لگائی تھی اس کی اس طرح کی ایک بریکر رول لے لیا اس کو یہاں پہ لگائیں گے اور یہاں پہ لگا گیا اس کے اوپر یہ والا جو کلامپ میں نے لگایا تھا پہلے بھی اس کو یہاں پہ ہم فٹ کر دیتے ہیں یہ موٹر میں نے یہاں پہ ٹائٹ کر دی ہے اب یہ اس کو بریکر جو ہے اس کی نیچے والی اس کو یہاں پہ ہم نے لگانا ہے اس کو یہاں تو اس طرح کی گریپ لگا لیتے ہیں تو ویسے تو میں اس کے دو پیچ لگانے لگوں گریپ یہاں پر کر کے لگے گی تو میں دو پیچ لگاتے تھا ہوں یہاں پر تاکہ یہ اچھی طرح یہاں پر ٹائٹ ہو جائے اس کو میں ٹائٹ کر لوں پیچ ہوں گو جی دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ موٹر کس طرح فٹنگ ہو چکی ہے میری یہ بریکر کی ذریعہ اس کو میں نے ٹائٹ کر دیا یہاں پر موٹر کو اس کے اوپر میں نے گریپ لگانی ہے یہ والی میں گریپ جو آپ لے کے آیا تھا موٹر کے اوپر فٹ کریں گے یہاں پر اس کے دو پیچ ہیں یہاں پر آپ گریپ کر کے دکھاؤں یہ دیکھیں یہاں پر دو پیچ لگیں گے دو پیچوں کی مدد سے اس کو ٹائٹ کرتے ہیں نہیں جی بریکر فٹ ہو گئی ہے جی اب اس کے اوپر آجی ہم نے یہ فریم لگانا ہے یہ والا فریم جو لے کے آئے تھا بزار سے اس کو فٹ کرتے ہیں یہاں پر اس کے لئے دو نٹ بورڈ لیئے میں نے اس کے ذریعے یہاں پہ فٹ کر دیتے ہیں اس کو لے جی بیک سیٹ والا یہ لگ چکا ہے اب اس کے اوپڑا ہماری مین چیز ہے پرل لگانا جی یہ والا پرل لگانے لگوں اس کو لگا کے دیکھتے ہیں پہلے کہ اس کی کیسی کار کر دیئے اگر یہ بہتر رہا تو پھر یہی لگائیں گے نہیں تو پھر چینج کریں گے بعد میں اب اس کے اوپڑا جو ہے اس کے اوپڑا والا جو فریم تھا وہ لگا لیتے ہیں جی دوستو دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے پنکھا تیار ہو چکا اور کیسا خوبصور سا لگ رہا ہے نیچے تار بھی آگئی ہے اور اس کا سوچ بھی آگیا یہ دیکھیں سوچ بھی لگ گیا اور اس کو میں نے پاور دیا جی پاور دیکھیں میں نے یہ سپلائی دیئے بڑا وار کی وار کی سپلائی سے چلانے لگا اور اس کو یہ دیکھیں آن کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بڑنی اس کا آن کیا ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اور آپ اس کی لوگ کو دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنا زبردست تیار ہو گیا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ گھر میں تیار کیا گیا ہے اور سننے ماشاءاللہ سے کتنی سروع ہے اس کی دوستو یہ میں نے پیڈیسٹر فرنگ جو تیار کیا ہے سٹینڈولہ فین جسے کہتے ہیں یہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو نیچے دیئے گے سبکرائی کا بٹن ہے اسے لازم پریس کر دیں اس کے ساتھ بیل کا ایکن ہے اس سے بھی دعائیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پر بڑھ بک پہنچ سکے لائک و شیئر لازم کیجئے گا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ دعا و یاد رکی ہے